ہچکی کی وجوہات میں کھانے کو جلدی جلدی کھانا یا بہت زیادہ کھانا گلے یا میدے میں سوزش بہت زیادہ جذباتی ہونا شامل ہے ہچکی اگر تھوڑی دیر طویل ہونے لگے تو ہمیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہچکیوں سے فوری نجات حاصل کرنے کا طریقہ سیپ کا سرکہ ایک چائے کے چمچ پہ سیپ کا سرکہ ڈال کر اسے آہستہ آہستہ سپ کریں اس کی وجہ سے آپ کو فوراں ہچکیاں آنا بند ہو جائیں گی کسی چھوٹے کاغذی بیک میں موہ ڈال کر آہستگی سے گہری سانس لیں اس سے خون میں کاربن ڈائیوکسائٹ کی صدح بڑھتی ہے اور پردے شکم کو گہرائی سے آکسیجن کھشنا پڑتی ہے جس سے ہچکیاں رکنے کا امکان ہوتا ہے سفید چینی اپنی زبان کے نیچے چینی رکھیں اور ساتھ ہی ایک گلاس پانی تھوڑا تھوڑا کر کے پیئیں آہستہ آہستہ اور ایک یا دو دو کھوٹ پیئیں اور پانی پیتے ہوئے اپنے سر کو نائنٹی درجہ کی زابیہ پر سیدھا رکھیں نمک اور دہی ایک کپ میں دہی ڈال کر اس میں دو چمچ نمک ڈالیں اور وقفے کے ساتھ دہی اور نمک کا استعمال کریں کھلوں کی مدد سے ہچکیاں رکنا سٹریس روڈ جیسے کینو نارنچی لیمو چکوترہ اورنش مالٹا اور ٹیمارٹر ہچکی کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے اگر لیمو کا استعمال کریں تو ساتھ ہی تھوڑی سی چینی بھی کھا لیں شہد کا استعمال ایک چائے کا چمچ شہد گرم پانی میں ہلائیں اور نکل لیں شہد بھی احساب کو پرسکون کرتا ہے اور اس طرح ہچکیاں بند ہو جاتی ہیں چاکلیٹ کا پاڈر کوکا پاڈر ایک چمچ کے برابر مردار کو پھاک لیں اس کو نگلنا اتنا آسان نہیں ہوتا اور ہچکیاں رک جاتی ہیں اپنی انگلیاں کانوں میں ڈالیں دیکھنے میں ایک عجیب ٹوٹکا لگتا ہے لیکن اس کی وجہ سے آپ کو جلد ہچکی سے نجات مل جاتی ہے اپنی سانس روک لیں اپنے جسم سے ہوا خارش کریں اور ساتھ ہی تھوڑی دیر کیلئے سانس روک لیں اسی طرح اگر ہوا اندر کھینچیں تو ابھی سانس روک لیں یہ عمل وقت وقت سے دھرا سکتے ہیں خوش ڈبل روٹی اگر آپ خوش ڈبل روٹی کھائیں اور ساتھ ہی نرم حصے کو اپنی زبان سے چھویں ایسے ٹوٹکے ازوانے سے آپ کو ہچکیوں سے نجات مل جائے